سبسکرائب کیجئے اے بی گر جی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا ایڈکیشنل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دیو سب سے بڑا مانو دیماغ جیسا سپر کمپیوٹر شروع کیا گیا اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے سپن نیکر اس کا نام آپ لوگوں نے جرور اپنے پاس کوپی میں لکھنا ہے اور کافی امیران کوششن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مانو دیماغ جیسا سپر کمپیوٹر ہے یعنی مانو جو ایک بار میں کافی کام کر سکتا ہے تو ویسے ہی سپر کمپیوٹر یہ جو ہے وہ ایک بار میں کافی سارے کام اکٹھے کر سکتا ہے جو عام کمپیوٹر کے بس کی بات نہیں ہوتی تو اس طریقے سے یہ ایک سپر کمپیوٹر ہے اور اس کا نام ہے سپن نیکر اور اسے بنایا کسی نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو بتا دوں اسے بنایا ہے یونیورسٹی آف مینچسٹر کے ویگیانگوں نے اور لگ بک بیس سال اسے بنانے میں لگ گئے اور یونیورسٹی آف مینچسٹر ابھی میں نے آپ کو بولا تو یونیورسٹی آف مینچسٹر ہے کہاں کی یہ بریٹین کی ہے اس کا بنایا ہے اگلا کوششن ہے حال ہی میں اپرا آسپتی ایمنکی اینایڈو دورہ ایک پستک لونچ کے گئی ان کا نام تھا یوگا اینڈ مائنفولنس تو اس پستک کو لکھا کس نے ہے تو اس پستک کو لکھا ہے مانسی گولاتی جی نے اب اس کا اناورن اپرا آسپتی ایمنکی اینایڈو جی نے کیا ہے تو ہو سکتا ہے ایکزام میں آپ سے اس کو لے کے کوششن پوچھ لیا جائے اس لئے میں نے اسے یہاں پر انکلور کر لیا تو اس کو اگلا کوششن ہے 33 ماہ آسیان شکھر سمیلنگ کہاں شروع ہوا ہے تو یہ شروع ہوا ہے سنگاپور میں اور سنگاپور کا نام آتے ہی آپ لوگوں کو یاد آنا چاہیے پچھلے دن میں نے آپ کو کوششن کر رہا تھا کہ بھارت اور سنگاپور کے بیچ میں ایک سنبیقس نام کا سنبھا شروع ہوا ہے جو کی 25 ماہ سنسکرن ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کو جھٹ سے دماغ میں آنا چاہیے اور وہ جھٹ سے دماغ میں کیسے آئے گا اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کو پرسیزر بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھنے کے دران جرور اپنے پاس میں کوپیا ریجیسٹر رکھی ہے اور اس کوپیا ریجیسٹر کے اندر جو بھی کوششن کے ساتھ میں میں آپ لوگ کو ریالیٹ انفرمیشن یا ایڈیشنل انفرمیشن اسے جرور نوٹ ڈان کریں اور رات کو سونے سے پہلے اس کوپی کو آپ جرور پڑھ کر سوئیں یہ ایک سیمپل سا پرسیزر تھا جسے اگر آپ لوگوں نے اپنا لیا تو آپ لوگوں کو ریویزن کے حیبیٹ ہو جائے گی اور ریویزن کے حیبیٹ آپ کے اگزام کے پوائنٹ ویسے بہت یہاں جروری ہے اگر آپ لوگ ریوائز نہیں کرو گے تو میں گرانٹی لیتا ہوں تھوڑے ہی ٹائم کے بعد یہ سب انفرمیشن جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو میں آپ لوگوں کو لکھوا رہا ہوں وہ جرور آپ تھوڑے ٹائم کے بعد بھول جاؤ گے اور اگر آپ لوگوں نے اسے ریوائز کر لیا ہوگا واپس سے پڑھ لیا ہوگا تو آپ کے دماغ میں یہ ہنڈر ٹائمز بیٹر سیٹ ہو جائے گی تو آپ ریویزن کی حیبیٹ جرور اپنے اندر لے کر آئیے اور سنگاپور کے لے کے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو انفرمیشن آپ کے پاس ہو گئی ہے اب جب بھی سنگاپور کا نام آئے تو یہ دو انفرمیشن آپ کے لئے مارک میں آنے چاہیے ساتھ ہی اب آپ کو بتا دوں آسیان کے بارے میں تو آسیان کی سپیلنگ آپ لوگ لکھ لیجیے ASEAN Association of South East Asian Nation اور آسیان کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ہے جکارتا انڈو نیشیا میں اسے بانے ویگلا کوشن ہمارے پاس سنگاپور میں ہونے والے فنٹک مہتصف میں بھارت کی طرف سے کون حصہ لیں گے تو اس میں بھارت کی طرف سے حصہ لیں گے اب یہاں پہ فنٹک لکھا گیا ہے تو اس کی سپیلنگ سب سے بہلے آپ کو بتا دوں F-I-N-T-E-C-H اب آپ لوگ اس کی سپیلنگ دیکھ کے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے فانینشل اور ٹیکنیکل تو اس مہتصف کے اندر جو چرچہ ہے وہ فانینشل اور ٹیکنیکل شتر میں ہی ہوگی اس کے منا پہ اگلا کوشن ہمارے پاس حال ہی میں پردھان منتری نریندر موڈی نے بھارت کے پہلے ملٹی موڈل ٹرمینل اون ان لینڈ وارٹر ویز کا ادھگھاٹن کہاں کیا ہے تو انہوں نے اس کا ادھگھاٹن کیا ہے وارہ نسی میں وارہ نسی کہاں پہ ہے اتر پہ دیش میں اور وارہ نسی ہی پردھان منتری نریندر موڈی کی پارلیمنٹری کنسٹوئنسی بھی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو کوریلیٹ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں اور پہلے ملٹی موڈل ٹرمینل کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا بھارت کا ایسا ٹرمینل ہے جو پانی میں بنایا گیا یعنی جو جہاز کو لے کر ٹرمینل بنایا گیا ہے اور یہاں پہ ایک خاص بار بتا دوں اس گھٹن سماروں کے دران کلکتہ میں جو کلکتہ سے جو چلایا گیا تھا جہاز یعنی کارگو کنسائنمنٹ جو اکٹوبر کے لاش ویک میں چلا تھا اسے بھی یہاں پہ ریسیو کیا گیا ہے اسی دن اس کے بعد یہاں پہ اگلا کوششن ہمارے پاس حال ہی میں چھاسٹوان نہرو ٹروفی بوٹ ریس کی اس ٹیم نے جیتی ہے تو یہ جیتی ہے پائی پڑن چندن نے ٹھیک ہے یہ ایک بوٹ کلب ہے اس نے یہ جیتی ہے اور یہ کلب جو ہے اس نے چوتھی بار اس بوٹ ریس کو جیتا ہے اور یہ چھاسٹوان اس کا سنسکرن ہے اور اس کا نام آپ لوگوں نے جیتی ہے نہرو ٹروفی بوٹ ریس ٹھیک ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں یہ جو ریس ہے وہ ہر سال اگسٹ کے دوسرے شنیوار کو ہوتی ہے لیکن اس بار آپ لوگ جانتے ہیں انفورچنیٹلی کیرل میں بارد ویگرہ تھی تو اس قرآن سے اس ریس کو پوسپون کر دیا گیا تھا اور ابھی حال ہی میں اس سببن کیا گیا ہے اس کے بعد میں پہ اگلا کوششن ہے حال ہی میں مچھلی کے آیات پر چھے ماہ کا پرتیبند کس راجے سرکار نے لگایا ہے تو یہ پرتیبند لگایا گیا ہے گووہ کی سرکار دورہ کافی امپورنٹ کوششن ہے اس کے بعد میں اگلا کوششن ہے حال ہی میں انٹرنیشنل کونفرنس اور یوگا فور پبلک ہیلت کہاں یوجت کی گئی ہے تو یہ آیوجت کی گئی ہے پنجی میں اور پنجی کہاں پہ ہے گووہ میں اور گووہ کو لے کے دو کوششن ہوگے اور یہ دونوں انفورمیشن آپ لوگ ساتھ ساتھ میں لکھ لیجے تاکہ آپ کو ریوائز کرتے وقت اسی بھی ترے کے دکت نہ ہو یہ جو کونفرنس ہے یہ آیوجت کس نے کروائی ہے تو یہ آجت کروائی ہے منسٹری آف آیوش نے اب آیوش کی بات آئی ہے تو آپ آیوش کی فل فرم مجھے ایک میند بخشن میں بتائیے کہ آیوش کی فل فرم کیا ہوتی ہے اور یہ جو سمار ہو ہے یعنی یہ جو کونفرنس ہے وہ دو دن تک سلے گی یعنی کی بارہ اور تیرہ نومبر کے لیے تو دوستو یہ سب تھے آپ لوگ کے لیے چودہ نومبر کے سارے امپورنٹ کنفیرز مجھمید آب لوگ کو اگر آپ کو کوئی سوال حضاب ہو تو انچیک مرد سلام مت کلیے گا اگر آپ اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دوستو پلیز لائک کیجئے کیونکہ آپ کا ایک لائنگ مجھے بہت موڈیویٹ کرتا ہے اسی طریقے سے ڈیلی آب لوگ کے لیے کرنے فیر اپلوڈ کرنے میں ساتھ یہ آپ اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا سبھی فیس بوک اور ویڈس اپ کے ایجوکیشن گروپ میں جتنے بھی آپ لوگ پاس ایویلی بھر ہیں ان میں تاکہ جار جار شروع ہمارے ساتھ اس کورس میں جڑ سکیں یعنی اس چینل کے ساتھ جڑ سکیں اور ڈیلی کرن فیر کے شیشن کا فائدہ لیس کے فلال کے لیے سورے میں اتنا ہی جائے ہند جائے بھر